قیبت میں منتظر ہے امام زمان بھی ہم کب گھروں کو چھوڑ کے مقتل سجائیں گے ہمیں کسی کی شدات پر شک نہیں آئے لیکن ہمیں کوئی ایسا دکھ لاؤ جو کبھی کسی میدان سے نہ بھاگا ہو یہ بیدانے جنگ ہو یا شبِ حجرت ہو انشاءاللہ اگلی راتوں میں بیان کروں گا اشارہ دیتا ہوا چلوں ڈیٹیل میں کر پڑھوں گا فرمایا جب رسول خدا نے کہا دعوتِ ذو لشیران ہے کوئی میری دعوت کو قبول کرنے بارا سب سے پہلے میرے موضا نے کہا میں یا رسول نہیں آتا جب علم دینے کی باری آئی فرمایا اسلام میں جب جب سنناٹہ چھایا اس سنناٹے کو توڑنے والے علیہ مردودہ تھے جب دعوتِ ذو لشیران میں پوچھا کون سنناٹہ چھا گیا توڑا کس نے؟ علیہ نے اپنے دعوت نے کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا سنناٹہ چھا گیا کس نے سنناٹہ توڑا؟ علیہ مرتضہ نے میلانِ اوہر میں جب سب باگ گئے محمد نے آواز بدل کی ہے کوئی میری مدد کرنے والا سنناٹہ چھا گیا کس نے آواز دی؟ علیہ نے آواز دی فرمایا شبِ حجرت کہا کون ہے جو میرے بستر پر سوڑ آئے یہ موت کا بستر آئے فرمایا سنناٹہ چھا گیا ایک ہی آواز اٹھی یا رسول اللہ میں علی سونگا لیکن ایک سریش نقطہ بتاتا ہوا چلو میرے مولان کے سوک سے سوال کیا یا رسول اللہ اگر میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی مولانا اگر میں سو جاؤں تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی میں کہوں مولا یہ آپ نے سوال کیوں کیا ذو الاشیرہ میں کہا تو آپ نے کہا میں عمبر بن عبدوت کے مقابلے میں آپ نے کہا میں یہ نہیں کہا آپ کی جان بچ جائے گی علم کی باریا یہ آپ نے کہا میں یہ نہیں کہا آپ کی جان بچ جائے گی شبِ حجرت کیوں کہ رہے آئے کہ آپ کی جان بچ جائے گی مولانا فرماتے کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کی اگر جان بچی تو پستر پر سونے میں بچی کسی کے ساتھ جانے میں نہیں بچی کل کو یہ نہ کہہ دیں کوئی گیا تھا تو جان بچی نہیں علی سوئے تھے تو جان بچی علی کا بھی احسان ہی دین پر روڑی کے بیٹوں کا بھی احسان ہے دین پر قدم قدم پر انہوں نے دین اسلام کی حفاظت کی ہے یہ ہے راہِ دین وہ اسی دینی دریئے سے دین کو سمجھا جاتا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے ہم اس کے محافظ ہیں ہم اس کے محافظ ہیں دنیا کو بتانا ہے